مکسود خان مکسود خانہ اکھیلیش کی تو تڑاک نے سیاست کو گرما دیا ہے یوگی کی جہتاونی سمویتھانک مریادہ بھولے تو ایڈ کا جواب پتھر سے ملے گا ادھر یوپی پولس کی گرفت میں آئی لیڈی ڈان کا سنسنی خیس خلاصہ جرم کنجلی ملا کر ڈان سے کی تھی شادی مہنت پر جان شوشن کاروب لگانے والی سادوی اپنے ہی ڈرٹی گیم میں پسی مہنت نے کھلا سادوی کی گپت شادی کا راز اور اکھنڈ بارت میں خبروں کی شروعات دیش کے سب سے بڑے سوبے یوپی کی خبر سے سماجوادی مخیہ اکھیلیش شادیب نے آج راجسبہ سیٹ کے لیے کپل سببل کو سمرتن دے کر سیاسی حلقے کو چونکا دیا اج کلے لگی کہ بابوا اب سببل کے ذریعے آزم کو سا دیں گے لیکن آزم نے شام ڈھلتے ڈھلتے وہ جواب دیا اس سے اکھیلیش کے پیروں تلے زمین کھسک گئی راجسبہ چناف کے لیے نامانکن کی شروعات فی تو سب سے چونکانے والی تصویر لکھ نو میں دیکھی جہاں کانگریس کے باغی کپل سببل کے نامانکن میں خود اکھیلیش اور رام گوپال یادو موجود تھے تمام بڑے بڑے سوالوں پر مجھے لگتا ہے کپل سببل جی سماجادی پارٹی اور اپنے ویچاروں کو رکھ پائیں گے سوا دو سال سے جیل میں بند آزم خان کو زمانت دلانے میں سببل کی بڑی بھومی کا رہی لہٰذا مانا گیا کہ آزم کو سادنے کے لیے اکھیلیش نے سببل پر داو لگایا لیکن آزم کی پرتکریہ چونکانے والی ہے یوپی ویدان سبہ ستر کے پہلے دن اکھیلیش اور آزم کے بیٹے عبداللہ کی بند کمرے میں بیس منٹ تک بات ہوئی تھی اچکلے ہیں کہ اسی ملاقات میں راجسبہ کے لیے کپل سببل کی گوٹی سیٹ کی گئی لیکن آزم کا تازہ اشارہ بتا رہا ہے کہ اتنے بھر سے وہ ببوہ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں راجسبہ چناف میں نامانکن پر کپل سببل نے اکھیلیش اور آزم کو دھنیواد کہا وہ تو ٹھیک لیکن ان کے محسے شغبال سنگیادف کو شکریہ سن کر سماجوادی چونکر سوال تو یہ کیا یہ فیصلہ لینے کے لیے چچا شغبال کی شہ پر ببوہ کو مجبور کیا گیا تھا راجسبہ کے نامانکن میں بھلی اکھیلیش اور رام گوپال یادف کپل سببل کے ساتھ تھے لیکن جس انداز میں چچا شغبال کے خاتے میں تھینکیو آیا اس نے سب کو چوکا دیا شکر گزار ہو سب کا اکھیلیش جی کا آزم خان صاحب کا سبی کا شغبال جی کا سبی کا میں شکر گزار ہو آزم تو منع کر چکے کہ انہیں اس کی بھنک نہیں تھی لیکن چچا شغبال مسکرہت چھپا نہیں پا رہے ہیں کیونکہ سماجوادی پارچی کے خاتے کے تین راجسبہ سیٹوں میں سے ایک پر سببل کی سیٹنگ بھی دوسرے پر سماجوادی نیتا جعوید علی خان نے نامانکن بھرا اور تیسری سیٹ سوتروں کے مطابق جمپل یادف کے لیے فائنل کی گئی دیکھیں آج ہم کہاں صاحب تو سینئر نیتا ہیں بڑے نیتا ہیں اور ہمارے سمن بھی بہت اچھے رہے ہیں دیکھیں کپل سببل صاحب اچھے بیاکتے ہیں یعنی چچا نے ایک چھٹکے میں آزم گھر سے ڈمپل کو لوگ سبا اپچناب ڈڑانے کے اکلیش کے پلان پر پانی پھر دیا سوال تو یہ ہے کیا آزم کو منانے کے چکر میں بابوہ نے آزم گھر کی سیٹ قربان کر دی ستر یوپی ویدان سبا میں کیشو پرساد موریا کے بات پر اکلیش یادو اچانک سے تو تڑاک پر اتر آئے اکلیش کا ایسا انداز ابھی تک ویدان سبا میں نہیں دکھا اسی لئے سوال اٹھ رہے ہیں کیا بابوہ آزم فیکٹر کے دباغ میں آتر شالینتہ کی لکشمن ریکھا توڑ رہے ہیں یوپی ویدان سبا میں ایکسپریس وی کی دہائی آج اچانک ابباجان کی لڑائی تک پہنچ گئی ایکسپریس وی کے دعوے پر اکلیش ڈیپوٹی سی ایم کیشو پرساد موریا سے علج گئے اکلیش ویدان سبا میں اب تک تو تڑاک کرتے نہیں دکھے تھے اسی لئے ان کا انداز سب کو چونکا گیا سی ایم یوگی نے اس پر بابوہ کو سیدھی چتاونی دے دی یوگی کے چتاونی پر اکلیش نے اب تک موہ نہیں کھولا تو کیا ویدان سبا میں تو تڑاک پر انہیں پچتاوا ہے سوال تو یہ بھی ہے کیا آزم فیکٹر کے دباغ میں ان کے زمان اتنی تلخ ہو گئی اور اب آت گیانواپی کیس کی گیانواپی مسجد میں مسلم طبقے کی انٹری روکنے کی عرضی فاس ٹیک کوٹ میں ٹرانسفر ہو چکی ہے ادھر پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو چنوٹی دینے کے لیے سوامی جیتیندرانند نے سپریم کارٹ میں آج چکا لگا تھی اس بیچ اکھڑا پریشد نے مسجد کی انتظامیہ تمیٹی کو صلاح کی ٹیبل پر لانے کی بات کہی ہے گیانواپی کیس کے ویروت میں مسلم خیمہ وشیش اپاسنہ ستھل قانون کا حوالہ دے رہا ہے اسی قانون کو اکھل بھارتی سندھ سمیتی کے مہا سچیو سوامی جیتیندرانند نے سپریم کارٹ میں چنوٹی دی کہا کہ گیانواپی مسجد پر لگو نہیں ہوتا وشیش اپاسنہ ستھل قانون ہم نے آج سپریم پورٹ میں چیلنج کیا ہے اس کی دھاراؤں کو چیلنج کیا ہے اس بیچ اکھل بھارتی اکھڑا پریشد نے کہا کہ وہ بابری کیس کی طرح گیانواپی پر بھی مسلم پکش کو صلاح کے لیے تیار کریں گے شیولنگ ملنے کے دعوے کے بعد گیانواپی میں مسلم انٹری بین کرنے کے ارجی کے سنوائی فاس ٹیک کوٹ میں پہنچ گئی ہے اس پر اگلی سنوائی تیس مہی کو ہے ادھر یو پی کے سی ایم یوگی آدھیتنات کے اپرادیوں پر زیرو ٹولرنس کی نیتی کا اثر پردیش کے آزمگڑ زلے میں لگاتار دکھ رہا ہے پولس نے یہاں کے شراب تسکر جھنکو یادف کے گینگ کو ڈی نائنٹی گینگ کے روپ میں لسٹیٹ کر کاروائی شروع کر دی کبھی گنڈوں مافیا اور اپرادیوں کے لیے مشہور آزمگڑ زلے کو ایک نئی پہچوان دلانے کے لیے یوگی سرکار لگاتار ان پر کاروائی کر رہی ہے پولس نے زلے میں سکری کوکھیات شراب تسکر امہ کانز یادف اور جھنکو یادف کے گینگ کے پہچوان کے لیے اب ایک نیا کوڈ ور دیا ہے جھنکو گینگ کو اب ڈی نائنٹی گینگ کے روپ میں جانا جائے گا اوائی شراب کاروباریوں اور اپرادیوں کے خلاف لگاتار ابھیان چلا کر ان کی گتویجیوں پر انکش لگانے کے لیے سرکار یوپی میں ان کے گینگ کو الگ الگ نام کرن کر رہی ہے ادر یوپی میں بلڈوزر ابھیان بھی جاری ہے روزانہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مافیا کی گرمی کو بلڈوزر اتار رہا ہے اور اسی سلسلے میں بدوار کو نوائیڈا کانپر سونبدر غازیپور اور فتحپور میں بلڈوزر نے اتکرمنٹ پر جم کر تانڈپ کیا جیور ائرپورٹ کے پاس اویت کالونی کاتنے والے بھو مافیاوں پر چل گیا بلڈوزر علیگر کی تحصیل کھیر میں یمنا پرادکرن نے ایک لاکھ ورگ میٹر زمین سے عویت قبضہ ہٹایا قبضے والی زمین دو سو تیہتر کروڑ روپے کی تھی ادر کانپر میں جوہی نہر پر بنے عویت مکانوں پر نگنگم کا بلڈوزر چلا یہاں پچاس سے زیادہ پکے مکان زمین دوز کیے گئے اور لگ بھگ دو سو کروڑ کی سرکاری زمین سے قبضہ ہٹایا گیا لیکن سونبدر میں بلڈوزر کارروائی کے خلاف نگر پنچوائیٹ اڈیکشن نے آتمدہ کی دھمکی دے کر چونکا دیا گازیپور میں فٹپات کی زمین پر قبضہ کر بنایے گئے آئستھائی نروان کو یوگی بلڈوزر نے خالی کروا لیا فتحپور میں قریب تین بھی گھا سرکاری زمین سے عویت قبضے کو ہٹایا گیا تھاریاں فتھانے کے حسوہ گاؤں میں بھوماکیا نے اس پر قبضہ کر رکھا تھا دوہزار تیرہ میں آج بھی کے دن چھتیزگڑ کانگریس کے 32 نتاؤں کو نکسلیوں نے جیرم خاتی میں خات لگا کر مار دیا تھا اس ہتھیاکان کی نووی برسی پر چھتیزگڑ میں ایک بار پھر سے راجنیتی گرما گئی جیرم خاتی ہتھیاکان کی نووی برسی پر چھتیزگڑ کے مکہ بنتری بوپیش بغیل نے ایک اور شدھانجلی دی جگدلپور میں شہید میموریال کا لوکارپن کیا تو دوسری اور بی جے پی پر ہتھیاکان کی جانچ اٹکانے کا آروپ مر دیا جیرم خاتی ہتھیاکان کی نوو سال بعد بھی پوری نہیں ہوئی ادھر نیایک جانچ آیوگ نے ستر سے زیادہ گواہوں کے بیان لیے لیکن تب بھی ہتھیاکان کا راز نہیں کھلا بی جے پی کے مطابق اس واردات کی جڑ میں تب چھتیزگڑ کانگریس کے اندر چھڑی ستہ کے لڑائی تھی وینسی ایم بغیل کا آروپ ہے کہ چھتیزگڑ ویدان سبا کے نیتا وپکش بھی اس کی جانچ کو پرباویت کرنے کی لگاتار کوشش کر رہے تو پچیس مئی دوہزار تیرہ کو چھتیزگڑ کے جھیرم میں نقسلی حملہ ہوا تھا جس میں کانگریس کے بتیس میتاؤں کی موت بھی تھی اکتیس لوگ زخمی ہوئیت سکمہ سے جگدل پور جا رہا تھا کانگریس کا یہ قافلہ اس میں تتکالین پدیشت دیکشنند کمار پٹیل ویدیا چرنشکلا ادھے مدلیار مہندر کرما جیسے بڑے نیتاؤں کی موت بھی تھی ادھر دلی کی سپیشل این آئیے کوٹ نے آتنکی یاسین ملک کو عمر قید کے ساتھ دس لاکھ جرمانی کی سزا سنائی ہے سزا کے اعلان پر کشمیری پنڈیتوں نے خوشی ظاہر کی ادھر کشمیر میں ہنگامے کا ماحول بن گیا پرتیبندد آتنکی سنگٹھن جے کے علیف کے چیف یاسین ملک کو مرقید کی سزا ہونے کی خبر باہر آئی تو کوٹ کے باہر مٹھائیا بات کر جشن منایا گیا ایسے یاسین ملک گدار کو تو بیس شرائے پہ کھڑا گر کے گولیوں سے بھی اگر بھونا جائے یا اس کی لاش کو جندہ جلائے بھی جائے تو کم ہے تو ادھر کشمیر میں حالات ہنسک ہو گئے شرینگر کے میسومہ علاقے میں یاسین سمرتکوں کی پولس سے ہنسک جھڑپ ہوئی پولس نے ابدربیوں کو کھدیڑنے کے لیے آنسو گیس کے گولے دا گے اہتیاتن شرینگر کے میسومہ اور ڈاؤن ٹاؤن میں انٹرنیٹ سرویس بند کر دی گئی یہ تو میں نے پہلی بھی کہا ایک سیاسی مسئلہ ہے جو مکشمیر یہاں پہلی بھی کئی لوگوں کو فانسی دی گئی عمر قید ہو گئی فانسی ہو گئی اس سے تو مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوئے بلکہ اور علج گیا سزا کا اعلان کے بعد یاسین ملک کو واپس ڈلی کے تیہاڈ جیل بھیج دیا گیا کوٹ نے انیس مہی کو یاسین ملک کو آتنگ کی قطیویدیوں کے لیے فنڈ جھٹانے کا دوشی چھرائیا تھا ادھر یاسین ملک کو سزا سنائے جانے پر پاکستان بل بلا رہا ہے گھاتی میں آتنک کے سمرتکو اور الگاو وادی سناٹے میں ہیں آپ کو بتا دے کہ کوٹ میں سزا کی بحث کے دوران یاسین ملک شانت دکھ رہا تھا لیکن انیئے نے جب اس کے لیے فانسی کی سزا مانگی تو اس کے چہرے پر خوف اتر آیا اس کے بعد کوٹ نے یاسین سے اپنا پکش رکھنے کو کہا تو اس نے دلیل دی کہ میں پچھلے 28 سال سے اہنسہ کی راجنیتی کر رہا ہوں ان 28 سالوں میں میں کسی بھی ہنسہ کی گھٹنا میں شامل نہیں ہوا این آئیے کوئی بھی ایک ایسی گھٹنا بتا دے جس میں میں شامل رہا ہوں میں نے دیش کے ساتھ پردھان منتریوں کے ساتھ کام کیا ہے اٹل بیاری واجپے ہی نہیں مجھے پاسپورٹ دیا تھا جس کے بعد میں ہاوڈ گیا وہاں میں نے لیکچر دیا اگر ہنسہ کرنا ہی میرا کام ہوتا تو میں ہاوڈ کیوں جاتا سوال بھی کیا میری ہمیشہ سے کوچھٹ رہی کہ میں دیش کے پردھان منتریوں کے ساتھ مل کر حالات کو صحیح سے سمجھ سکو انہیں صحیح کر سکو میں مہاتمہ گانڈی کے بتائے راستے پر چل رہا ہوں سزا پر میں کچھ نہیں بولوں گا لیکن سزا ایمانداری سے دیجئے گا اس وقت کی بڑی خبر جمع کشمیر کے بڑھگام سے جہاں پر آتنکیوں نے گولی مار کر ایک مہیلہ کی حتیہ کر دی اس وقت کی بڑی خبر آپ کے سامنے اکھند بھارت میں یاسین ملک کی سزا سے بوکلائے ہوئے آتنکی جمع کشمیر کے بڑھگام میں مہیلہ کا قتل کیا گیا سوشل میڈیا آرٹسٹ امرین بھٹ کی حتیہ حملے میں امرین کا دس سال کا بتیجہ زخمی بتائے جو آ رہا ہے اور آتنکیوں کے تلاش میں علاقے کی گھرہ بندی سرکشا بلوں نے کر دی ہے دو تصویریں ایک طرف آتنکیوں کے خجانچی یاسین ملک کو آج پچالا ہاؤس کوٹ نے عمر قید کی سزا سنائی ہے تا عمر سلاخوں کے پیچھے رہے گا یاسین ملک اس سے آتنکی بوکلہ اٹھے اور مہیلہ کشمیری پنڈی تمرین بھٹ کی گولی مار کر ہتیہ کر دی بڑھگام علاقے کو سرکشا بلوں نے گھیر لیا ہے اور آتنکیوں کے تلاش میں سرچ آپریشن وہاں پر جاری ہے در جمہو کشمیر میں آپریشن صفایہ جاری ہے آج بارہ ملہ میں ایک مجھ بیڑ میں جائشے محمد کے تین پاکستانی آتنک بادیوں کو دھیر کر دیا گیا حالانکہ اس انکاؤنٹر کے دوران جمہو کشمیر پولیس کا ایک جوان شہید ہو گیا کشمیر کے بارہ ملہ کے سرکشا بلوں نے تین آتنکیوں کو مار گرایا اس مجھ بیڑ میں پولیس کرمی بھی شہید ہو گیا یہ مجھ بیڑ بارہ ملہ کے ایک کریری علاقے میں ہوئی آتنکیوں کے پاس سے ہتھیار گولہ بارود اور آپا تیجنک سامان ضبط کیا گیا ہے پوری کشمیر میں بہت جگہ ملٹیپل ناکہ لگا رکھے تھے تو کیری ایڈیا میں جو کی گلمر کے بہت آس پاس ہے وہاں پر پولیس آرمی کے ساتھ ایک چانسی انکاؤنٹر ہویا جس میں پاکستانی جیس محمد کے تین ٹریسٹ ہارڈگو ٹریسٹ مارے گئے جب تک یہاں پاکستان ٹریسٹ رہیں گے تب تک ہمارے لڑکے بھی ایکٹیو ہوتے رہتے ہیں اس لئے ہم لوگ کا پرائیٹی ہے کہ پاکستان ٹریسٹ کو ٹاپ ایٹر پر انٹریج کرتے رہے ہیں آپ کو بتانے کہ منگلوار کو آتنک جو نے شوی نگر کے سورہ کے انچار علاقے میں پولس کرمی پر حملہ کیا تھا آتنک جو نے پولس کرمی سیف اللہ قادری کو گولی مار دی اس گولی باری میں قادری کی بیٹی زخمی ہوئی ہے راڈستان کی سیاست میں پچھلے چار سال سے کنارے اور بیچ مجدھار میں پسی کانگریس کی نیاں ایک بار پھر سے آپسی کلہ میں ڈوبتی نظر آ رہی راڈی سبا کی تین سیٹوں کے لیے جہاں کانگریس میں سی ایم چہرے کو لے کر بھی پارٹی میں ابھی سے خیمے بازی شروع ہو چکی راڈستان کی تین سیٹوں کو لے کر سکتہ روڈ کانگریس پارٹی کی کلا دو ہزار تیئس کی نیاں ڈوبو سکتی ہے یود کانگریس کے پردیش عدیقش گنیش گھوگرا ڈلی میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں تو وہیں سی ایم گہلوت کے سلاکار سیم لڑھا نے ٹویٹ کر پریانکہ گاندھی کمار وشفاس اور کنہیا کمار کو راڈستان بھیجنے کی مانگ کی جبکہ سی ایم اور پی سی سی چیف کی چرچہ کے بعد جو سمبھاویت نام سامنے آ رہے ہیں ان میں بھور جتیندرو سنگھ کا نام تیم آنا جو آ رہا ہے جبکہ ہرشوردن سنگھ کی جگہ تین بار کے سانسد اور آدیواسی نیتہ تارہ چند بھگورہ ہو سکتے ہیں حالانکہ تیسری سیٹ پر کانگریس کسی امیر مسلم امیدوار کو بھی میدان میں اتار سکتی ہے اس میں غلام نبی آزاد کے نام کی چرچہ چل رہی ہے اس بیچ راڈستان کی منطری پرداب سنگھ نے راڈستان چنانو میں خرید فروخت کی آشنگ کا ظاہر کی اتر کانگریس نیتہ رامیشبر ڈوڑی نے دوہزار تیس کے سی ایم چہرے کو لے کر راڈستانی بنام باہری کی سیاست شروع کر دی ہے تو کیا ایک بار پھر سچین پائلٹ کو باہری ہونے کا نقصان چھلنا پڑ سکتا ہے کیونکہ سچین پائلٹ راڈستان میں پیدا نہیں ہوئے حالانکہ پائلٹ کہہ چکے ہیں راڈستان ہی ان کی کرم گھومی ہیں اتر پدیش کے گیانواپی مزدیس سے اتھا بیباد اب دیش کے دکشن چھوڑ تک پہنچ گیا ہے کناٹک میں رنگ پچنم قلعے میں موجود ٹیپو سلطان جامہ مسجد اور منگلورو کے ملالی مسجد بیواد نے تون پکڑ دیا منگلورو کے ملالی مسجد کے باہر بدوار کے شبہ ہندو سنگٹنوں نے ٹھائی گھنٹے پوجہ کی جس کے بعد علاقے میں تناف بڑھ گیا یعظہ پرشاسن نے 26 مئی صبح تک کے لیے دھارہ 144 لگا دی دعویٰ یہ کہ مسجد کے جنودھار کے دوران مندر جیسے پرمان ملے ہیں اس کے بعد بی جی پی نے مسجد کا سروے کرانے کی مانگ کی وہیں کانگریس نیتا ڈی کے شفت مار نے کہا بی جی پی نیتا کرناٹک کا نام خراب کر رہے ہیں منگلورو نیویش کے لیے اپیوکت جگہ ہے یہ بیواد ویعاپار پر غلط اثر ڈالے گا اس بھی جسانی کوٹ نے مسجد کے جنودھار کا کام رکوا دیا اس سے پہلے ہندو سنگٹنوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ویجوینگر سامراج کے شرنگ پٹن خلے میں موجود جامیہ مسجد جسے مسجد الالہ بھی کہا جاتا ہے ایک حنمان مندر ہے اس کی دیواروں اور کھمبوں سے یہ سپشت ہے اس لیے ہندو سنگٹنوں کا دعویٰ یہ یہاں حنمان مندر تھا جسے توڑ کر ٹیپو سلطان نے مسجد بنوائی تھی اس لیے اس میں پوجا کرنے اور پریسر کے تاراب میں سنان کرنے کی انومتی دی جائے پر وارانسی کے گیانواپی مسجد دعویٰ کے بیچ مہاراش نم نرمان سینہ نے پونے شہر میں پونیشور مندر کی اس زمین پر دعویٰ چھو گیا جس پر دو درگہ ہیں ایمیرس نے پورا تطوی ویبھاگ سے اس زمین کو ہندووں کو سوپنے کی مانگ پونے میں مہاراش نم نرمان سینہ نے پونیشور مکتی ابھیان شروع کیا ہے اس ابھیان کے تہد منسیو زمین کو ہندووں کو واپس کرنے کی مانگ اٹھا رہی ہے جس پر فیلحال دو درگہ ہیں شندے کا دعویٰ ہے کہ کھلجی ونشکی شاسک علاؤدین کھلجی کے کمانڈر نے پونے میں پونیشور اور نارائنشور تو انہوں نے بھی اس کے سندر میں آوال دیا ہے اجائے شندے نے سرکار اور پراتت ویبھاق سے مانگ کی ہے ہماری مانگ پر کارروائی نہیں ہوئی تو بڑا آندولن کھڑا کریں گے دیش کے پانچ راجیوں میں پانی کا بچوارہ کرنے والا ہتینی کنڈ بیراج سرکشت نہیں ہے بیراج کو خطرہ ہونے لگائے اگر جلدی کوئی چھوز قدم نہیں اٹھائے گئے تو آنے والے سمجھ میں بھاری تباہی ہو سکتی ہے پانچ راجیوں کو پانی دینے والا ہریانہ کے ہتینی کنڈ بیراج کے اسطیتو پر خطرہ منڑوانے لگا ہے وقت رہتے اگر اس کی مرمت نہیں کی گئی تو دلی ہریانہ یوپی اتراخن اور ہیماچل میں جل سلا آ جائے گا دراصل 1999 میں ریکارڈ تین سال میں بند کر تیار اس بیراج کا ریور بیڈ چودہ میٹر نیچے چلا گیا ہے ادھیکاریوں کی بانے تو اگر یہ چار میٹر اور نیچے چلا جاتا ہے تو بیراج کے اسطیتو پر خطرہ پیدا ہو جائے گا بیراج کے ریور بیڈ کے اتنی تیزی سے نیچے آنے کے کارن یمنا میں تیز گتی سے آنے والے پانی کے ساتھ پتھر اور کنکڑ ہیں اتراخن میں جاری چاردھام گیاترہ میں کئی رنگ دیکھے جا رہے ہیں ایک طرف شدھالو برفباری کا مزا لے رہے ہیں وہی دوسری طرف گنگوتری جانے کے لیے شدھالو خراب چولی سے جانے کے لیے مجبور اترکاشی میں ہوئی بھاری بارش کے بعد پہاڑوں پر برفباری جام لگا لیکن جام میں پھسے یاتری برفباری کے بیٹ سنگیت کا لطف اٹھا رہے ہیں بھکتی مئی سنگیت مناج گانے کے ساتھ وقت کٹ رہے ہیں تو سبھی بھکتی یہاں پر یہاں پر ایک سچی سیوہ کے ساتھ میں سچی لگن کے ساتھ میں آپ ضرور آئے اور گنگا منیا کا لفصی آپ سے گزرنا پڑا لوگوں کا کہنا ہے کہ پرانی ٹولی کے رستی کافی کمزور ہو چکی ہے اس کی لمبے وقت سے ریپیرنگ نہیں ہوئی یوپی کے کانپور میں مندر توڑ کر اس کی جگہ پر بریانی کے دکان کھولے جانے پر تناؤ فیل رہا ہے ہندو بادی سنگٹنوں نے پرشاسن کو دکان ہٹانے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے آروفے کی کانپور کے چمن گنج علاقے میں پرانا رام جان کی مندر توڑ دیا گیا اب اس جگہ پر کچھ لوگ قبضہ کر نونویج بریانی پکا رہے ہیں بجرنگ دل کارکرداؤن اس معاملے میں پولس کمیشنر سے شکایت کر کاروائی کی مانگ اور اور کاروائی نہیں ہونے پر اگر آندولن کی دھمکی دی بطایا جا رہا ہے کہ بیتی دنوں پرشاسن نے شطروس سمپتیوں کی پہجان کا کام کیا تھا جن میں کانپور کی مشہور بابا بریانی کے شطروس سمپتی پر قابض ہونے کی بات سامنے آئی جانکاری کے مطابق 1992 میں ہوئے دنگوں کے دوران رام جان کی مندیر کو توڑا گیا تھا مندیر کا کچھ حصہ بھی بچا ہوا ہے جو جیرن شیرن حالت میں ہے لیکن مندیر کو اندر اندر توڑ کر ریسٹوان کی رسوئی کے طور پر استعمال کیا سامنے یا سامردائی سوارت بگارنے کے لئے جان بوجھ کر ہمائیوں سے لے کر اکبر اور رنگ زیب تک کو دیوار پر اتار دیا دیا ہمائیوں کی سبیدھا کیلئے بنے سارجنک شوچالے اب ماحول بگارنے کا کام کرنے لگے ہیں ان شوچالے کی دیواروں پر لکھی ماملہ پرشاسن کی سنگیان میں آنے پر آروپیوں کی پہچان کر لی گئی پھل اس نے دو آروپیوں پر کیس درچ کر ایک یو ک کتھا واشک پردیف مشرا کے پر پر موڈی کا ذکر ہوا انہوں نے آسندی سے ہندو تف کا چھنڈ بھلند کرنے اور ایو دیوارم مندیر کی رہا آسان کرنے کے لیے پی ایتراز جتاتے ہوئے سوال اٹھایا کہ پنڈی جی پی موڈی کا پرسنگ ہمارے کس گرند کا حصہ ہے دھارمی کائیو جن پورانوں کے بخان میں موڈی کا نام کیوں لیا جا رہا کتھا واشک سے دھگی راجہ کے سوال پر بی جی پی نے جواب دیتے ہوئے کہ اب کانگریس ترے کرے گی کی کتھا واشک کیا بولیں گی بی جی پی ویدھاک رام مندیر بنوانے والے اور کاشی سوارنے والے موڈی جی ہندو کیلئے کسی افتار سکم نہیں اب ایک اور سنت پر اسی کے سادوی نے چھرخانی کے آروپ لگا جبکہ سنت نے آشرم ہڑپنے کی کوشش میں جھوٹی آروپ لگانے کا دعوی کیا ساتھی شادوی کے شادی شدہ ہونے کا خلاصہ بھی کر دیا جس کے بعد سے الٹے سادوی پر اب معاملہ بھاری پڑ گیا اب شادی کا خلاصہ ہونے کے بعد سادوی اُلٹے ہی پھنس گئی آروپ لگانے سادوی نے شادی کے دستاویز کو جھوٹا قرار دیا وہی مہامنڈلیشور سنت رامیشور داس نے آشرم کو لے کر دیواد میں جھوٹے آروپ لگا کر پھسانے کا دعوی کیا ڈلی میں کومن ویل گیمز کے لیے چل رہے ٹوائل میں ریفری اور پہلوان کے آپس میں بھڑنت ہو گئی دیکھتے دیکھتے یہاں اکھاڑے کھڑا شروع ہو گیا فری جگبیر کا کہنا ہے کہ پہلوان ستیندر نے پاس آکر انہیں گندی گالیاں دی اور فیصلے سے ناراض تھا وہیں پورے ماملے کو بھارتی کشتی سنگ دیکھ رہا ہے سنگ کے دیکھ شاور بیجے پی سانسد بریج بھوش شنش ہزار میچر لمبی چنری چڑھا کر وش و ریکارڈ بنایا یہ آج تک کے تحاس میں سب سے لمبی چنری ہے جسے گولڈن بک ورلڈ ریکارڈ میں درج کر ورلڈ دن دن تک دیکھ کیا ہے یہ بک رہی ہے اس بات کی سیم بگھیل نے بھی خوشی ظاہر کی اس مہیلہ سویم سہایتہ سموہ نے انگلین جانے کی اچھا ظاہر کی تھی انہیں انگلین بھیجنے کی گوشنا بودگاٹ پریوجنا پر بولتے سیم بگھیل نے کہا بستر میں سچائی اور پیجل کے لیے جل سنچائی کی ضرورت ہے لیکن جب تک اس 38 سینہ کو دیش کی پہلی مہیلہ کومبیٹ ایوییٹر مل گئی دیش کی پہلی مہیلہ کومبیٹ ایوییٹر کا نام ہے کی ابھیلاشا براک کو ڈائریکٹر جنرل اور کرنل کمانڈنٹ آرمی ایوییشن نے 36 سینہ پائلٹوں کے ساتھ پرتشت ونگ سے سممانت کیا کومبیٹ ایویییٹر کپٹن ابھیلاشا براک اب لڑا کو بیمان اور ہیلیکوپٹر کے ذریعے دشمن کو مہتو جواب دینے کے لئے تیار ہی آرمی ایوییشن کومبیٹ سرچ آن ریسکیو آرچلری لیفٹ کومبیٹ ٹرانسپورٹیشن لوجسٹک ریلیف ملیٹری قیدی ٹرانسپورٹیشن اور میڈیکل ایوییشن کی بھی ذریعے داری ہوتی سینا کے مطابق 15 مہیلہ ادھکاریوں نے آرمی ایوییشن میں شامل ہونے کی قاہیش ظاہر کی تھی لیکن دو مہیلہ ادھکاریوں نے پائیلٹ اپٹیچوڈ بیٹری ٹیسک میڈیکل اور کٹین ٹیننگ کو پورا کیا کنڈلی میں گن ملنے پر ہی بیوا ہوتا ہے اور اسی بات کو گانچ باندھتے ہوئے گینگسٹر دمپتی نے اس لیے شادی کی تھی کہ ان کی کنڈلی میں اپراد کے گن ملتے تھی بیوا کے بعد دونوں نے اپراد بند کر خوب آتنک بھی مچائے یوپی میں بریلی کے بہیڑی تھانا پولس نے مُٹھ بھیر میں جس بدماش دمپتی کو گرفتار کیا ان کی پریم کہانی سن کر پولس نے بھی دانتوں تلے انگلی دبالی گرفتار گینگسٹر گرباز اور نیتو نے پریم بیوا کیا تھا اور یہ بریلی شیٹر اور گینگسٹر گرباز پتنی نیتو کے ساتھ یوپی میں چھپنی کی فراق میں تھا تب بریلی کے بہیڑی تھانا پولس نے دبیش دے کر دونوں کو گرفتار کر لیا ان دونوں کے پاس سوالاک کے نقدی اور سونے چاندی کے زیورات پولس نے برامت کی اور اب اکھند بھارت میں آج کا اتحاس آج ہی کے دن دوہزار تیرہ میں چھپنیز گھر کے جیرم گھاٹی میں نکسلیوں نے تیس سے زیادہ کانگریسی نتاؤں کی ہتیا کر دی تھے نکسلیوں نے کانگریس کے قافلے پر تب حملہ بولا تھا جب اس وقت کے چھپنیز گھر کے ٹاک کانگریس نتاؤ سکمہ میں ریلی کر جگدل پر جا رہے تھے قافلے میں قریب پچیز گاڑیوں میں دو سو نتا سوار تھے اس ہمرے میں اجیت جوگی کو چھوڑ چھتیز گھر کانگریس کے زیادہ تر بڑے نتا اور سرکشا جوان شہید ہو منگل گرہ پر پانی اور جیون کی سمبھاب نتا تلاشنے کے ادیش سے ناسا کا فینکس ماس لینڈر آج ری کے دن منگل کی ستح پر اترا تھا اسے چار اگست 2007 کو لانچ کیا گیا تھا لینڈر نے اپنا تین مہینے کا مشن پورا کیا اس کے دوارہ منگل کی مٹی کے پر ادھار پر ناسا نے منگل پر پانی ہونے کی گھوشنا کی تھی 1915 میں آج مہات گاندھی نے سابر متی آشرم کی نیو رکھی تھی دشن افریقہ سے بھارت لوٹنے پر گاندھی جی پریوار کے ساتھ رہنے کی انہوں نے اچھا جتائی تھی اس کے لیے کوچڑاب نے اپنے ایک مطر کے بنگلے کو آشرم کا روپ دے دیا اور اسے ستیاغرہ آشرم نام دیا گیا دو سال بعد اس آشرم کو سابر متی ندی کے کنارے بسایا گیا اور سابر متی آشرم نام دیا گیا 2005 میں آج ہی کے دن بولیوود ایکٹر اور نیتا سنیل ڈت کا 75 سال کے عمر میں نیتھن ہوا تھا 1955 میں فلم ریل ویسٹیکشن سے اپنا کریئر شروع کرنے والے سنیل ڈت کو 1957 میں فلم مدر انڈیا سے پہچان ملی فلم میں سنیل ڈت نے نرگیس کے بیٹی کا شردار نبھایا تھا مدر سے بریک کے بعد خبریں جاری ہیں آپ دیکھتے رہیے زی ہندوستان